پاکستان کا حمیر و وفادار رہوں گا اسلام علیکم 24 سپیشل کے ساتھ تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے شاعر نے کہا تھا نیا ہے دور پرانے چراغ گل کر دو اعتراض یہ ہوا کہ چراغ روشنی کی علامت ہوتے ہیں انہیں گل نہیں کرنا چاہیے یہ نیا پاکستان ہے اور اس نئے پاکستان میں آج 24 سپیشل لے کر جن خبروں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں وہ خبریں اس نئے پاکستان میں اچھی نہیں ہیں ایک جانب پاک پتن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ڈی پی او رزوان گوندل کو خاتون اول کے سابق شہر کی گاڑی روکنے پر ان کے مقام سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ہٹا دیا گیا ہے اور پولس لائن رپورٹ کرنے کی انہیں ہدایت کر دی گئی ہے وزیرالہ آفیس سے حکمات جاری ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کا تبادلہ ہو گیا ہے دوسری جانب اگر اچھی ابتدہ ہے شاہ محمود قرشی صاحب کے مطابق کہ وزیرعظم نے سینٹ سیشن میں پیش ہو کر وہاں خطاب کیا ہے تو پھر وہاں پر سلیم مانوی والیہ صاحب نے کہا ہے کہ اس اچھی ابتدہ میں بری بات یہ ہے کہ وزیرعظم سوالات کے لیے ان کی گفتگو سننے کے لیے ان کی بات سننے کے لیے رکے نہیں چلے گئے اور یہ کوئی اچھی ابتدہ ان کی رائے میں نہیں ہے اس پر بات کریں گے ہم اپنے مہمانوں سے کابینہ کی تشکیل ہو چکی ہے صوبوں میں اس پر ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے اس تمام ڈیولپپنٹ پر میاں تاہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ خاور نعیم حاشمی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور تاریخ بیرزادہ صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے خاور نعیم حاشمی صاحب یہ جو خاور فرید مانکہ صاحب نے کیا ہے کروایا ہے یا ان کے لیے کیا گیا ہے یہ تو قطن نیا پاکستان نہیں ہے دیکھئے تاریخ صاحب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک واقعہ ہوا ہے جو پاک پتن میں اور اس کا جو فالو اپ ہے اس میں پاکستان کے وزیر اعظم یا نئی حکومت کا ملوث ہونا جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ خاور مانکہ کو روکا گیا پولیس کے ایک اور وہاں پہ وہ جو ڈسٹرک پولیس آفیسر ہیں وہ خود بھی موجود تھے پولیس کی گاڑی نے جب ان کا تواقب کیا تو انہوں نے آگے جا کے گاڑی روکنے کے بعد وہ پولیس احلکاروں کو بارے میں کچھ بدزبانی بھی کی اور اس کا نتیجہ انہیں یہ بغدنا پڑا ڈی پیو صاحب کو کہ پہلے انہیں ہٹایا گیا کہ یہ آپ کے لئے ہیں کچھ بدزبانی کچھ کافی بڑا ہے اب جو لیٹسٹ ہم میرے خیال میں ان کو باقاعدہ موطل کر دیا گیا ہے اور یہ پاکستان میں کلچر ہے یہ اس لیے بھی کلچر ہے کہ وہ وزیر اعظم کی بیوی کے پہلے شوہر ہیں تو اس لیے ان کی زیادہ رسپیکٹ ہونی چاہیے اور پاک پتن جو ہے کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے معمولی چھوٹا سا شہر ہے اور بابا جی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے وہاں کے اور معاملات نہیں ہیں واقعہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں ملوث ہے صرف تئیس اگست کا یہ واقع نہیں پنچیس اگست کو خاتون اول کی جو صاحبزادی ہیں وہ ننگی پاؤں جا رہی تھیں ٹریفک کے مسائل پیدا ہوئے میرا تو سوال یہ ہے کہ اس میں نیا کیا ہے اگر ابھی مسائل ہیں ابھی وہی پرانا کلچر ہے میں نے آپ کو یہ دی ہے جو میں بات کر رہا ہوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاک پتن تو ابھی نیا نہیں ہوا نیا بندہ جو اس نے بنانی ہے پاک پتن کا کلچر جو ہے یہ پہلا واقعہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہاں کے وہ دیرے ہیں جگردار ہیں سیاست میں ہیں آپ نے جہاں بات کی اس کے بعد تو سرنڈر کرنی ہی بنتا ہے تاریخ پیزادہ صاحب اس میں نیا تو کچھ بھی نہیں ہے خاورنہیم حاشمی صاحب اگر اسے کلچر کا لفظ بھی اس کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو یہ وہی پرانا ہے دیکھیں سارا پاکستان عمران کے ساتھ دنوں سے تبدیل تو نہیں ہو سکتا اور ثقافت تو قوموں کی صدیوں میں تبدیل ہوتی ہے اور یہ مقامی صحافت صحافت کا ایک شاخصانہ ہے جو آپ کے سامنے آیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کا نہ تو کوئی عمران سے تعلق ہے یہ مقامی لوگوں کی مقامی فیصلے اور خوشنودیاں حاصل کرنے کے سستے طریقے ہوتے ہیں اور یا کوئی محض غلطی ہے یا غلط فہمی ہے تحقیقات ہو جانی چاہیے البتہ میں آپ سے متفق ہوں کہ اس کا نئے پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میاں تاہر صاحب یہ جو کچھ ابھی تاریخ پریزادہ صاحب کہا رہے ہیں عمران خان صاحب سے تعلق ہونا خاتون اول سے تعلق ہونا جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں میں نے کچھ لوگوں سے معلوم کیا اسے آپ پاک پتن تک فون کیے اسلام آباد بھی فون کیے اور پھر یہاں سی ایم ہاؤس میں کچھ اگر ایک دو دوست ان کا تعلق ہے واسطہ ہے اندر کی خبر رکھتے ہیں ان سے بھی معلوم کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر عثمان بزدار صاحب کو اوپر سے ہدایات آئیں اور اوپر سے آنے والی ہدایات کے نتیجے میں اچھ ہوا ہے عثمان بزدار صاحب نے ڈیرے پر جا کر مافی مانگنے کا حکم دیا رزوان گوندل کو اچھا پولیس کی اپنی جو انویسٹیگیشن ہے اس کی ایک رپورڈ مرتب ہو چکی ہے اور اس رپورڈ کے تحت یہ واقعہ جب بنی گالا میں رپورٹ ہوا ہے تو وہاں سے آرڈرز آئے ہیں یہ لکھا گیا ہے اس رپورڈ میں بشرا عمران کا نام ہے اور وہ ہدایات آئی ہیں وزیرالہ بزدار کو انہوں نے ان کو بلایا ہے ایس پی کو اور یہ جو ڈی پیو ہیں اور ان کے آر پیو ان دونوں کو اور انہیں کہا ہے کہ اس معاملے کو ختم کرنا ہے اور ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے بات سن لے آپ سوال کریں اور آپ جا کے وہاں پہ جا کے معافی مانگیں گے ڈی پیو صاحب ان کے ڈی پیو ڈی پیو ڈی پیو پہ جا کے معافی مانگیں گے پھر یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے جس پہ انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں وہ بات بتا رہا ہوں جو پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اور پھر پھر معاملہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے ورنہ نہیں اچھا جو آپ بتا رہے تھے نا اس سے پہلے وہ پانچ اگست کا واقعہ ہے کہ ان کی صاحبزادی بشرا امران کی جو صاحبزادی ہیں وہ جا رہی تھی گارز کی گاریاں پیچھے پیچھے تھی اور وہ پورا بازار بند ہو گیا پولیس نے وہاں پہ یہ مداخلت کی کہ بی بی یہ اس سے مسئلہ بن رہا ہے آپ ہمیں بتائیں کیونکہ آپ اکیلی جا رہی ہیں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کی سیکیورٹی کا ایشو ہے ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں یہ اس طرح سے بازار بند نہ کریں تو وہ واقعہ اس میں تلخی ہوئی لیکن پولیس نے جب اس میں عالی حکام آ گئے اور انہوں نے مافیشہ بھی اس وقت بھی مانگی تھی لیکن وہ اس لیول پہ نہیں تھی انہوں نے کہا جی بس جو ہے اس وہ ہے اس کو ختم کریں اور آئندہ سے ہم آپ کو پروٹیکشن ہم دیا کریں گے لیکن وہ واقعہ بھی رپورٹ ہو چکا تھا تو وہ تلخی دوبارہ سے تئیس اگست کو واقعہ سے جڑ گئی اور چوبیس اگست کو رات کو جب ان کو بلائیا گیا تو وہ سارا اس میں گصہ اور ساری ہدایات شامل تھی اور نئے وزیرالہ نے ظاہر ہے کہ اچھی مثال قائم نہیں کی وہ اپنے پہلے امتحان میں ہمیں فیل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں یہی شاہی خاندان پہلے سے جو شریف خاندان کی صورت میں موجود تھا وہ بھی ایسے ہی تھا اور اب بھی ایسے ہی ہے اب نیا کب ہوگا اور یہ مقامی واقعہ نہیں ہے یہ مقامی واقعہ نہیں ہے اس کا صرف پاک پتن سے تعلق نہیں ہے یہ ایک ڈی پیو ہے جو پورے زلے کا انچارج ہے اور وہاں پہ جاگیردار ہے لیکن وہ جاگیردار عام جاگیردار نہیں یا وہ سب جاگیرداروں میں سے جاگیردار ایک نہیں ہے وہ خاور مانی کا ہے اور اس کو ہدایات عثمان بزدار کو بنی گارلا سے ملی ہیں یہ اب پولیس رپورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ بشرا عمران کی ہدایات پہ انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ مطلب ظاہر ہے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں مثلا ڈی جی خان میں ایک واقعہ ہوا تھا ڈی جی خان میں خاتون کے ساتھ جتنا بڑا واقعہ ہوا اور جیسی فٹیج آپ نے دیکھی سکرین پہ اور جس طرح وہ خاتون چلا رہی ہے اور جو واقعہ اس کے پیچھے جڑا ہوا ہے میں وہ بیان بھی شاید نہیں کر سکوں کہ اس خاتون کے ساتھ ہو گیا رہا تھا اور وہ کن حالات میں بھاگی اور وہ واپس وہاں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں انہیں کچھ لوگ لے جانا چاہتے تھے اس واقعے پہ تو صرف وزیر صاحبہ نے ایک نوٹس لیا ہے وزیر اعلیٰ کا نوٹس تو اس پہ نہیں آیا جبکہ ان کی وہ ڈومین ہے ان کا ایریا بھی ہے ڈیرہ غازی خان وہ پسماندہ علاقہ اس پسماندہ علاقہ کی ایک فوٹیج باہر آ جاتی ہے تو اس پہ نوٹس نہیں ہوتا لیکن اس واقعے پہ ہوا ہے اور اس پہ ایکشن ہوگا ہے جو مجھے ابھی بتایا گیا ہے جو انسانی حقوق کی وزیر ہے شینی مزاری صاحبہ انہوں نے نوٹس لے لیا ہوگا نوٹس لے لیا ہے جی جی وہ نوٹس ہے نا تو اب اس نوٹس پہ کیا نوٹس ہوتا ہے اور اس سے کیا وہ کہتے ہیں نوٹس ملیا تو کچھ بھی نہ ہی لیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بابر آوان صاحب کو بھی بابر آوان صاحب کو بھی ہم نے اس حوالے سے یاد کر لیا ہے اس کے جواب میں میں ذرا عرض کر دوں ایک بات آپ پوچھتے ہیں تاریخ مجھدہ صاحب یہ 23 اگست کی رات کا واقعہ ہے میرے ایک دوست جو ایکس برادکاسٹ جنرلسٹ ہیں وہ لاہور ائرپورٹ سے پاک پتن جا رہے تھے کسی کو ریسیف کرنے کے بعد ان کی مطابق یہ 23 اگست کی رات کا واقعہ ہے پہلا ناکہ تھا جہاں پر یہ نہیں رکے اور پھر آگے جا کر ایک اور پولس پارٹی کو بلوایا گیا انٹرسپٹ کیا گیا ان کو پھر ان کو رکا گیا اور انہوں نے جو کہہ رہے تھے خاور نعیم حاشمی صاحب لحاظ رکھتے ہو کہ کچھ بدزبانی کی انہوں نے جو بدزبانی کی گالیاں دی انہوں نے یہ رپورٹڈ ہے جی تاریخ مجھدہ صاحب سر بولے پلیز آپ نے اس میں کچھ دیر پہلے دیا اور شاہد خاور عاشمی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ سیکیورٹی سے بھی اس کا کچھ تعلق تھا کہ کیوں انہیں رکا گیا لیکن جو اصل بات ہے کہ بنی گالا سے کوئی اشارہ ہوا عثمان بزدار کو میں آپ کو ایک باب اداتا ہوں یہ سمجھنے کی بات ہے عمران خان کی حکومت بنیادی طور پر اکثریتی حکومت نہیں ہے اقلیتی حکومت ہے ان کے پاس پارلیمنٹ میں اکاون فیصد بوٹ نہ تھے نہ ہیں یہ جو لوگ اب بھی ان کے ساتھ ملے ہیں وہ باہر سے آ کر ملے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اتنا بےوقوف ہے کہ وہاں سے اشارہ بزدار کو گیا ہوگا اور اس نے یہ حرکت کروائی ہوگی تو میرا خیال ہے اپنی حکومت کو کفن پہنانے کے لیے اتنی جلدی کوئی نیا حکمران نہیں کیا کرتا لہذا یہ اس میں کئی استباہات موجود ہیں اور میرا خیال ہے ہم شبے کی بنیاد پر اس بات کو بنی گالا تک لے جا رہے ہیں جو بات درست نہیں ہے ہم نہیں لے جا رہے ہیں یہ پولیس کی اپنی انٹرنل انویسکیشن رپورٹ میں یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے پولیس کیسے لکھ سکتی ہے تارک صاحب پولیس کیسے لکھ سکتی ہے کہ یہ اشارہ بنی گالا سے آیا ہے پولیس کس بنیاد پر لکھے گی یہ بات اگر یہ پولیس کی اپنی انویسکیشن ہے اپنی انویسکیشن رپورٹ اگر آپ مطلب یہ دیکھیں ہم ان پر اعتماد نہیں کریں گے جو امن و امان کے لیے سر یہ دنیا کا پولیس والا کس پر اعتماد کیا جائے کہ جناب یہ بھی بنی گالا سے یہ رپورٹ آئی ہے کیا یہ ہم تصور کر لیں کہ امران ہی امران بنی گالا سے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یہ لکھ کے لگا دیتے ہیں ایک سوال تاریخ پیرزادہ صاحب کی اس بات کے بعد خواہر نیم حاشبی صاحب دنیا کا کوئی پولیس والا میں دوبارہ آرہا ہوں خواہر نیم حاشبی صاحب دنیا کا کوئی پولیس والا نہیں لکھ سکتا یہ جو تاریخ پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا دنیا کا کوئی بھی وزیرعظم آفیس یا ان کی جو ذاتی قیامگاہ ہے وہاں سے اس طرح کا حکم آ سکتا ہے کیا یہ پوزیبل ہے یا یہ ہونا چاہئے نہیں آنا چاہیے اس میں ایک لفظ ہی بہت ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی حکم جاری ہوا ہے تو وہ حکم اتنا ہو سکتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب یہ ایک واقعہ ہوئے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے علاوہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر جو مرضی آگے ہو سکتا ہے جب عثمان بزدار کا فون ادھر جاتا ہے تو پھر اور بھی زیادہ میں نے بتایا ہے یہ بیسیکلی پاکستان کے کلچر کا پرابلم ہے یہاں پر جو حکم ایک افسر کو ملتا ہے اس پر جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے کہیں حاکم جو ہے وہ داراز نہ ہو جائے تو ایسا اگر ہوا ہے تو وہ اس طریقے سے میرے خیال پر حاشمی صاحب حاشمی صاحب عرض یہ ہے نا کہ ابھی پنجاب کی کابینہ کی حرف ورداری نہیں ہوئی ابھی ابھی کچھ نہیں نہیں میں اس واقعی کے حالے سے بات کروں ابھی وہ نہیں ہوئی ابھی چیزیں تیہ نہیں ہوئی ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے صوبے میں اتنی جو صورت دکھائی ہے اتنی جو تیزی دکھائی ہے یہ تیزی عثمان بزدار صاحب نے آپ کو لگتا ہے بغیر احکامات کے بغیر ہدایات کے بغیر آرڈرز کے دکھا دی ہے جی میں نے آپ کو ورز کیا ہے کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی بتایا گیا ہے کہ پولیس نے جو اپنی پرسنل انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ لکھا ہے تو لکھا گیا ہوگا میرے علم میں بہت سارے cases ہیں جس میں ایف آئی آر میں بھی یہ واقعات لکھ دیے جاتے ہیں ہمارے ایک لاہور میں ایک بہت سینئر جنرلسٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ ایک اسلامی دن پہ کوئی ڈرنک کر کے کہیں پکڑے گئے پولیس کی آتھوں اور اس کا جو انہوں نے پرچہ کٹا تھا وہ پرچہ پورے پاکستان کلیٹ ہوا تھا اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو ایک بنا لیا تھا تو یہ چیزیں ہوئی ہیں ان کی تردید نہیں کی جا سکتی جو آپ بات کر رہے ہیں بات اسی وقت سامنے آتی ہے جب کوئی بات ہوتی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکم جو ہوتا ہے کہ ذرا دیکھ لینا یہ کافی ہوتا ہے اس کے بعد وہ اس کے بعد دیکھ لیا جاتا ہے ایک بریک لیں گے ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمیں عالمگیر خانوارے بیورو چیف ہیں پشاور سے وہ بھی جوائن کریں گے اور وزیر اعظم صاحب نے سینٹ میں جو خطاب کی ہے اس خطاب کی بھی بات ہوگی بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعظم امران خان کے خطاب کی بات ہوگی وزیر اعظم امران خان سینٹ میں آئے انہوں نے خطاب کیا خاکوں کے معاملے پر ایسی کے معاملے پر انہوں نے بات کی اور پسیر اعظم کے جانے کے بعد سینٹ میں یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ انہیں رکنا چاہیے تھا جو ارکان انہیں سن رہے تھے ان کی بات وزیر اعظم کو سننا چاہیے تھی وہ کچھ سوال کرنا چاہتے تھے وزیر اعظم کو ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے تھا آہ خاوڑنی محاشم صاحب آہ یہ جو سینیٹرز ہیں ان کا اعتراض اس اچھی شروعات کی باوجود جس کا دعویٰ شاہ محمد قریشی کر رہے ہیں یہ اعتراض کتنا بچائے دیکھیں جی اعتراض بجا ہے یا نہیں بجا مجھ سے یہ بھی نہ کریں میرے خیال میں میں نے عمران خان کی تقریر سنی ہے عمران خان کی تقریر میں جو وزیراعظم ہے اس وقت ہمارے ایک بات بڑی زبردست ہے ان نے کہا ہے کہ یہ جو اعتصاب کا عمل ہے جس کرپشن کو بے نکاب کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچے ہیں بائی سال تک ایک جدوجہد کی ہے اور ابھی حالیہ دو تین سال میں جو انہوں نے ٹارگٹ بنایا نواز شریف کو نواز فیملی کو آج اس کے بعد جو ان کا یہ ایک لفظ فکرہ ہے کہ اعتصاب کی سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ اعتصاب کی سب سے بڑی جگہ پارلیمنٹ ہے تو میں اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ جو موجودہ اس وقت سابق کو کمرانوں کے خلاف جو مقدمات وغیرہ چل رہے ہیں اعتصاب عدالتوں میں اور یہ اگر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو عمران خان میرے خیال میں اس میں مداخلت نہیں کریں گے جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے پچھلے دو تین افتوں سے کہ عدالتوں کا رویہ آپ نے دیکھا ہے اور ایک عدالت نے تو ایسا کر دیا تھا اسلام آباد آئی کورٹ نے کہ ابھی لگ رہا تھا دیکھنٹے کے بعد یہ رہا ہو جائیں گے تھوڑی سی آگے چلی گئی ہے اور اس کے بعد بیچ میں آیا کہ یہاں ہمارا ایک انتہائی باقی دو فیصلے چھے افتوں میں آنے ہیں جو یہاں فیصلے بھی دو افتوں میں آنے ہیں اور چیزیں نظر آ رہی ہیں ہمارے ایک دوست اسلام ملک جو ہے ان کا کردار بھی دوبارہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ وہ آ رہے ہیں تو میرے خیال میں میں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس وقت اگر ضرورت ہے پاکستان کی نئی حکومت نے طریقہ انصاف میں عمران خان نے اگر واقعی اپنے وعدے نبانے ہیں اور اپنے اور اپنے سعودین کے ایجنٹے پہ کابو پانا ہے تو ان کو اپنی نظریں جو ہے وہ نواز شریف سے اٹھانی پڑیں گی ٹھیک نواز شریف سے اٹھانی پڑیں گی ٹھیک نواز شریف سے پچھلے سمیر میں رکھنے والے عمران خان کا ایک اچھی شروع تھا خطاب اچھا تھا ان کا مثلا انہوں نے کہا کہ ایک تاثر ان کی جو گفتگو سے اکثر ملتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں یعنی انہوں نے اس دفعہ پھر کہا کہ یورپ کو میں زیادہ جانتا ہوں اور ان کے ہاں جو سوچ ہے اس کا بھی مجھے زیادہ پتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ یہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہی ایسی بات کیا ہے کہ جو پاکستان میں جس طرح کا خاص طور پر اسی ماحول میں میں دیکھ رہا تھا اجلاس جب ہو رہا تھا تو جو مطالبہ کیا جا رہا تھا بالکل انہوں نے اس مطالبے کو اور اس جذباتی ماحول کو انہوں نے ریشنلائز کر دیا مثلا سینیٹر ایک سینیٹر نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس ایشو کو یہیں پہ ایک مضمتی قرارداد پوری پاس کروا کے اپنا مذہبی فریضہ ادا کر کے گھر نہیں چلے جانا چاہیے اس پہ ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ جانا چاہیے اور پاکستان کو اس پہ برپور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم او آئی سی کو اٹھائیں گے اس کو بٹھائیں گے اس سے بات کریں گے ادر وائز یورپ کے ساتھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہوگا کیونکہ وہ اس کو ضرور ہے گو کہ ہمارے ہاں یہ جو مذہب کا اور ہمارا جو جتنے ہمارے جذبات ہیں اس سے یہ آہ لاغہ نہیں کھاتی ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے بہت سے لوگ نہیں مطمئن ہوئے ہوں گے لیکن انہوں نے آہ اس حوالے سے جو تقریر کی وہ وہ تو میں نے آپ کو بتا دی باقی انہوں نے جو کرپشن کی بات کی ہے تو بڑی بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو آہ اس پارلیمنٹ کو چونکہ وہ اس میں ہیں تو اس کو اہمیت دینے کو تیار ہیں تیار ہی نہیں ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی پارلیمنٹ جو ہے وہ کرپشن جیسے بڑے مسئلے کو جن جس کو وہ لے کے جس کی وجہ سے وہ الیکشن ان کے خیال میں جیت کے آئے ہیں تو اس کا بھی حل پارلیمنٹ میں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کا حل بھی وہ پارلیمنٹ میں سمجھتے ہیں تو یہ خوش آئند بات بھی ہے لیکن آج انہیں ابتدا کر دینی چاہیے تھی اپنے اس وعدے کی کہ جس میں وہ سوالوں کے جواب دینے کا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں کے سامنے جواب دے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب دیں گے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں اسی طرح کہ جس کا کہ پاکستان کو ابھی یونائٹرڈ آہ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں سٹرانگلی کہ وہاں پہ جا کے کہیں اور کچھ منوالیں اسی طرح شاید وہ سمجھتے ہیں کہ میری گورنمنٹ ابھی کچھ کر کے دکھائے گی تو میں سوالوں کے جواب دوں گا لیکن باہرال انہیں ابتدا ضرور کرنی چاہیے تھی سو دن کی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے لمحہ لمحہ لوگ اس کا جو کونڈاؤن ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ چیک لیسٹ جو ہے اس پہ بات ہو رہی ہے یہ ہوا یہ نہیں ہوا کچھ ہوا نہیں ہوا کچھ ہوگا بھی ہے نہیں ہوگا کچھ ڈائریکشن بھی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے تو اب ان کو بات ضرور کر لینی چاہیے تھی لیکن چلیں وہ انہوں نے نہیں کی اتراز آیا ہے اتراز ویلڈ ہے میں سمجھتا ہوں تاریخ پیر زیادہ صاحب اتراز ویلڈ ہے خان صاحب کو بات بھی سننی چاہیے تھی سوال بھی سننے چاہیے تھے اور رکھ کر جواب بھی شاید دینا چاہیے تھا یہ سینیٹرز کہتے ہیں آپ ابھی جب بریک میں بات کر رہے تھے اور انہیں جانے سے پہلے آپ وزیراعظم کی اس خطاب میں ایک بات سے اتفاق نہیں کرتے آپ کو اختلاف بھی ہے اور آپ کو پسند بھی نہیں آئی دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی شخصیت مجرم نواز شریف اور سابقہ صدر زرداری کے مقابلے میں بین لوکامی سطح پر ایک بہت بڑی شخصیت ہے جانی پہچانی تسلیم شدہ شخصیت ہے اس کا احترام ہے اس کا ایک تصور سامنے آیا صحیح مانوں میں یہ تو پوچھیں ان سے شخصیت کے مطالق جب دنیا سے پیغامات آنے شروع ہوئے جو ہم ایسے بھیجے جاتے ہیں لیکن ایک خاص گرم جوشن کا اظہار تھا میں روک دوں آپ کو خواہر نیم حاشمی صاحب اعتراض کرتے ہوئے سوال کر رہے ہیں اس حکومت سے رابطہ کرنے کے لیے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی شخصیت کی عالمگیر ہونے کی یہ شخصیت آپ سیاسی حوالے سے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نیو یورک ٹائمز میں واشنگٹن پوسٹ میں لکھ چکے ہیں میاں صاحب جو ہیں وہ تین بار وزیراعظم رہے چکے ہیں عالمی صدہ پر جانے پہچانے جاتے ہیں عمران خان صاحب کی شخصیت کو آپ عالمگیر صدہ پر کیسے بڑا کہہ رہے ہیں میں آپ کو چلے اگر خواہر آجمی صاحب کو ضرورت ہے اور تو میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں آپ واشنگٹن کے جب زرداری صاحب صدر تھے نا میں میرا یونائیس ٹیٹس سے بڑا لمبا تعلق ہے تھوڑا سا امور خارجہ سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں تو ایک ریسٹوان میں میں بیٹھا ہوا تھا زرداری صاحب نینے حکمران بنے ہوئے تھے میں ان کی شخصیت کا تاثر آپ کو بتا دیتا ہوں نئے نئے صدر بنے تھے انہوں نے کہا یہ کون ہے حاجمی صاحب اعتراض کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب خورت آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں اور اسپورٹسمنٹ جو ہیں بڑے اور گیا اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں یا سیاسی لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں بڑا پہلے مجھے کوئی بات تو مکمل کرنے دیں تاریخ نہیں 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 سر میں چونکہ مجھے آگے بھی جانا تھا ہم تین موضوعات کو کور کر رہے ہیں اس لیم آپ کو انٹرپٹ کر رہا تھا میں قطن یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ میں آپ کو بات مکمل نہ کر رہا ہوں نہیں ایک اصل سوال آپ نے کیا تھا میں اس پہ آتا ہوں جی میں اس پہ آتا ہوں دیکھیں عمران کی جو آلنگویر شخصیت ہے جس کو ایک شنہ سائی حاصل ہے اور جو خوشگوار تاثر پیدا ہوا ہے اس تیسرے الیکشن کے بعد عمران کے متقب ہونے کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سو چالیس پچاس سربراہان مملکت کے ساتھ جانے ان کے درمیان ہونے سر ٹرمپ کے جو اس کیا کہتے ہیں ڈینر ہوتا ہے اس میں شرکت کرنے وہاں یہ ایک بڑی مرکزی اس کی حیثیت حاصل ہوتی عمران خان کی شخصیت کو آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں مجھے تعریف نہیں کرنی عمران کی ہے میں کیا کروں چھے فٹ دو انچ قد ہے خوبصورت انسان ہے پاکستان کا نیا منتخب وزیر اعظم کرپشن کے خلاف جیت کر آیا ہے اور پاکستان کو اس سے بڑے کریڈینشنز ابھی نہیں مل سکتے تھے آپ نے وہاں جا کر کشمیر کی بات کرنی تھی نیرہ اعتراض سننے اور آپ نے وہاں جا کر ہندوستان کی اور کلبوشن اور دوسرے مسائل پر بات کرنی تھی لیکن مسئیبت یہ ہے جب آپ ایک وزیر خارجہ کو بھیجتے ہیں تو آپ اپنے موقف کا قد مختصر کر دیتے ہیں یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اسے اسے اتفاق اور آلمگیر خان صاحب کو ہم گفتگو میں شامل کریں آلمگیر خان صاحب آپ کی کابینہ خیبر پختون خا کی کابینہ آپ کے صوبے کی کابینہ اس پر پہلا اعتراض یہ اٹھا ہے کہ بڑی تگڑی حکومت آ گئی پھر بھی نئے پاکستان اس کابینہ میں کوئی خاتون موجود نہیں ہے کیا کہتی یہ حکومت کیا کہتے ہیں وزیر تارک صاحب آپ کو پتا ہے کیونکہ خیبر پختون خواہ میں اول تو یہاں پر ایک واضح اکثریت تھی اس کے بوجود جو ہے یہاں پر حکومت سازی نہیں ہو رہی تھی وزیر اللہ کا انتخاب نہیں ہو رہا تھا ابھی جو اپنے سوال کیا آہ خواتین کے حوالے سے تو یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے خود کو خواتین کے حقوق کا علم بردار کہلاتی تھی لیکن جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے کل سے تو اس میں دس رکنی کابینہ ہے اور پانچ مشیر ہے اس میں ایک خاتون کو بھی نہ تو مشیر آہ بنایا گیا ہے اور نہ کوئی وزارت دی گئی ہے اس کے علاوہ بھی اگر اس کابینہ کو دیکھا جائے مطلب جس طرح آپ کہہ رہے کہ تکڑی حکومت ہے تو تکڑی حکومت اور دوسری طرف کابینہ جو ہے جو ہے وہ بالکل ہی بیلنس نہیں ہے کیونکہ آتف خان جو آہ جو کی پوسٹے ہیں پہلے اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر یہ جو آہ اہم جو ان کے سینئر آہ آہ ممبران ہے آتف خان ایک مضبوط امیدوار تھے آہ وزیر آہ خیبر پخت انخواہ کے لیے اس کے ساتھ کیا ہوا کس طرح لابنگ چل رہی تھی کس طرح جول توڑ جا رہی تھا اور اس کو آہ پیچھے کر دیا گیا اس کو ہٹا دیا گیا محمود خان کو آہ وزیر آہ منتخب کر دیا گیا لیکن اب آتف خان کو جو ہے سیاحت کی وزارت دی گئی دوسری طرف اس سے پہلے وہ تعلیم کے وزیر تھے تو کیا ایڈوکیشن میں ان کی کارکردگی ٹیک نہیں تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا وہاں پر پراجیکٹ زیادہ نہیں ہے یا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آتف جو ہے کیا ان کے جو ہے سیاحت کے حوالے سے کچھ ان کے کچھ ذاتی یا پرسنل کاروبار بھی ہے اس وجہ سے اس کو یہ وزارت دی گئی دوسری طرف جو ہے یہاں پر نئے چہرے جو ہے وہ بھی سامنے آئے ہیں لیکن اس کے علاوہ چار سدہ سے جو سلطان آہ محمد صاحب جو آہ حال ہی میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے ان کو ایک اہم وزارت قانون کی وزارت دی گئی ہے دوسری طرف یہ آتف کو آہ سیاحت کی وزارت دی گئی ہے لیکن فارس چونکہ اس کے ریلیٹڈ ہے وہ اشتیاق ارمن کو دی گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے شاہ شاد محمد جو ہے آہ جس کو مشیر آہ ٹرانسپورٹ مقرر کیا گیا ہے اس نے انکار کر دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ وہ مشیر بننا نہیں چاہتے اس سے تو اچھا ہے کہ وہ ایم پی اے ہی آہ رہے تو یہ پہلی ایک بغاوت کی ایک آہ 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 نکل آئی ہے کابینہ سے شاد محمد نے انکار کر دیا ہے شاد محمد بھی شاد نہیں ہے مجھے گریک لینا ہے لیکن ابھی وہ خود میڈیا پر نہیں آئے لیکن آپ کو ویلکم بیک پرگرام کی gestion میں بات کریں گے صدارتی انتخاب کی صدارتی امیدواروں کی میاں تاہیر صاحب مولانا فضل الرحمان جو منانے گئے تھے اب خود بن گئے ہیں صدارتی امیدوار یہ کیا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان ظاہر ہے کہ زخم خردہ ہیں بڑے گسے میں ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے سٹائک بیک کرنا چاہتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے پاس یہی ایک موقع تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے دو پارٹیوں کے جو اختلافات ہیں اس میں وہ خود سامنے آگئے ہیں انہوں نے ہار خود ہی اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زرداری صاحب کے پاس جاؤں گا اور ان کا دعویٰ بھی ہے زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں ان کی کردار پر سوال یہ نشان ہے اور زرداری صاحب حیران بھی ہیں ان پر حیران ہے اور ان کو لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان کو منا لیں گے سو فیصد رہی یقین ہے اب میرا تو ذاتی خیال ہے کہ نہیں منا پائیں گے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں تو کر کے دیکھ لیں اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوری میں ذرا تھوڑا سا وہ وزارتوں پہ تو یہ کے پی کی وزارتوں پہ جس طرح سے عالمگیر نے بتایا کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کچھ لوگوں کے حوالے ابھی تو بن رہی ہیں لوگ کام کر رہے ہیں کچھ ڈونڈ رہے ہیں نکال رہے ہیں نکال رہے ہیں تو دو تین چیزیں ہمارے بھی نوٹس میں آئی ہیں جو پنجاب میں ہیں جیسے محمود و رشید صاحب جو ہیں وہ ہاؤسنگ کے وزیر بنے تو ان کی اپنی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے آہ شاید وہ کسی ہاتک ٹھیک بھی نہیں ہے اس پہ اترازات بھی ہیں ہیلٹ اینجینئرنگ کے بھی ایک شعب ہے ان کے پاس وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کے بائی جو ہیں وہ آہ لڈی اے میں ملازم ہیں وہ پہلے پٹواری تھے اب شاید تصیلدار ہو گئے آہ سوری پٹواری کا لفظ میں نے یہ سیاسی پٹواری نہیں نہیں وہ نہیں کیا اور دوسری سرکاری پٹواری سرکاری پٹواری کی بات کیا اسی طرح آہ یاسر ہمائیوں جو جن جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی تھے ان کو آہ چیسی یعنی ہار ایڈوکیشن کا وزارت ملی ہے تاریم سے مطلق ہے ان کی میر ایڈوکیشنل سٹی کے نام سے ان کے آدارے موجود ہیں اور یہ بھی ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اسی طرح آگے آگے دیکھئے بہت سے چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ ایک جو آ رہی ہے یہ ہمارا کام ہے ہم یہ سامنے لائیں ہم یوں نہیں کہا ستے ان کو تجربہ اور یہ تجربہ کام آئے گا ان کی وزارت میں جی بالکل یہ یہ ایک سطح پہ یہ بات کہی جاتی تھی لیکن دیکھیں نا اب مسئلہ تو پھر ان کے لیے عمران خان ہی بنیں گا نا کہ انہوں نے جو بینچ مارک سیٹ کر دیے ہیں اپنی اپوزیشن کے دور میں اور درنے سے لے کے اب تک تو وہ تو یہ ہے کہ بھئی جو آپ ہے آپ کا ہے آپ اس 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 فیلڈ میں نہیں جا سکتے تو اب ان کے ہیں اب بے شک وہاں سے ریزائن بھی کر دیں الادہ بھی ہو جائیں لیکن وہ بزنس تو رہے گا نا بزنس تو ختم نہیں اور کسی بزنس مین کو اس میں حکومتی آلہ حدوں پہ آنا بھی نہیں چاہیے یہ بھی بینچ مارک سیٹ ہو چکا ہے یہ بھی کہا جا چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ پیورلی پروفیشنل ہیں علیم خان صاحب پہ کیا دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی تمام کمپنیوں سے بھی مستعفی ہو رہا ہوں اور انہوں نے ریزائن کر دیا سرکاری گاڑی بھی نہیں لوں گا ریزگنیشن بھی دے دیا یہ ایک اچھی ایک اچھی ایک اچھی اچھی ہے اب آگے دیکھیں خاندی معاشی صاحب مولانا فضل الرحمن وہ خاجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا پیام برنا میسر ہوا تو خوب ہوا لیکن یہاں جو پیام بر تھا وہی کام دکھا گیا ہے دیکھیں یہ ہمارے جب ہم گلی محلو کے رہنے والے لوگ ہیں ہماری گلی محلو میں ہماری گلی محلو میں جب کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے تو محلے کی جو عورتیں ہیں وہ کہتی ہیں دیکھو نہیں ایسی طرح کارتے کبضہ کر لے ہیں اچھا تو اسی طرح یہ مسالیت کراتے کراتے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کی جو پاکستان کی جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ ایک سیاست کی بہت بڑی واردات ہیں یہ بہت بڑے سیاسی اداکار بھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بہت اللہ کے فضل سے اور دیکھئے آپ کے کل رات تک لیٹ نائٹ تک جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ نون لیگ نے کہہ دیا ہے کہ ہم یوسف رضا گلانی جو ہے ان کو بنا لیں ہم مان جاتے ہیں اور زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں جی میں احتضاء زیسن کے نام سے نہیں پیچھے اٹھوں گا تو اب بات صرف یہ تھی اور یہ بتایا گیا رات گئے تک کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کا اپنا ووٹ جو ہے وہ زرداری کے پلڑے میں ہے اور آٹھ گھنٹے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ میں نے آپ کو شادیوں کے کئی واقعات سنائے ہیں تو اس طرح میرا خیال ہے اور یہ کہنا کہ وہ دیپریشن میں تھے ان کو کیا دیپریشن میں ہونا ہے وہ تب جتنی بار مرضی آر جائیں وہ کبھی دیپریشن میں نہیں ہوں گی ٹھیک تاریخ بریزادہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑا مجھے غم اس بات کا ہے تاریخ کہ مولانا فضل الرحمان کے نام میں بہت بڑا غم جو ہے بہت بڑا بہت دکھ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کہ ان کے نام کے تھا مولانا آپ لوگ لگا دیتے ہیں تو مجھے بھی کہنا پڑتا ہے دوسرے وہ جو آخری نام ہے وہ اس خالق کائنات کا نام ہے مصیبت کیے ہیں ورنہ اس میں ایک خواب آپ کو معلوم ہے میں تنقید کے میدان میں خاصا بے رحم شہ سوار ہوں بلکہ یا سپاہی ہوں مجھے ڈر نہیں لگتا بات کرتے ہوئے کاش ان کے آخری نام رحمان نہ ہوتا تو میں کوئی اور نام لگا کر ان کا نام مکمل کر دیتا دیکھیں یہ شخص وہ ہے جس پر بینظیر نے اعتبار کیا پیپلز پارٹی نے سالہ سال اعتبار کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ مفاداری کم از کم اس وقت تک نبھائی جب تک ان کے مفادات پورے ہوتے رہے اب عمران نے ان کو ایسی ظالم شکست سے دوچار کیا ہے کہ یہ بے زمین ہو گئے ہیں یہ خلا میں آگئے ہیں ان کو ایک سرخی چاہیے ہے تاریخ مطین کے شو کی ان کو چاہیے ہے نو بجی کی سرخیاں چاہیے ہیں کہ دیکھو اس وقت تو امید وارد ہم کلوزن کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم کلوزن کی طرف بڑھ رہے ہیں عالمیر خان کو شامل کرنے گفتگو کا آخری بات عالمیر خان صاحب آپ تو صوبہ دار ہیں مولانا فضل الرحمان کے سب کو حیرانی ہے آپ لوگ کے بات کوئی اندر کی خبر تھی کہ یہ ہو جائے گا جی بلکل اس سے پہلے سے پہلے تو بلکل ہی ایسے نہیں لگ رہا تھا بلکہ یہاں پر تو یہ ایک تاثر تھا کہ عمران خان نے جو سیٹ جیتی ہے اس پہ وہ جو ہے اس کی جو مشاورت جاری تھی پارٹی کی کہ شاید اسی پر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ زمنی انتخابات میں اس میں حصہ لے لیکن یہ بھی ایک بات چل رہی تھی کہ مولانا صاحب جو ہے عمران خان کی خالی ہوئی سیٹ پر جو ہے وہ توڑی اس کو اخلاقی طور پر یا شرمندگی محسوس کی جاتی ہے لیکن صدارتی امیدوار کے لیے تو بلکل یہ یہاں پر اس طرح کوئی بات نہیں ہو رہی تھی نہ جو ہے اس طرح کی چمیگویا بلکل ہی نظر نہیں آ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ صدارتی امیدوار کے لیے جو ہے وہ نامزد ہوں گے اپوزیشن کی جانب سے لیکن جس طرح میاں صاحب نے بات کی ایسے ایک تو بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کیسے آگے آئیں گے اور کیسے یہ جو ہے یہ سیٹ جو ہے یہ ایچیو کریں گے لیکن یہ بھی ہے کہ اس کو ایک لکمہ مل گیا ہے اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے کیسے وہ تیار ہوں گے یہ بھی ابت کے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہوئی اس کی سیٹ چھوڑی خوردی مہاشمی صاحب تاریخ پیجادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اور فرید مانکہ سے یہاں ہم مولانا فضل الرحمن تک اس کو کنگلوڈ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے